ایک شخص کو حضور نے دیکھا اس نے مہلے کچالے کپڑے پہنے تو حضور نے تھنڈی آہ بری فرمایا کاش یہ دھوکے کپڑے پہنتا ایک شخص کو دیکھا بال بکھ رہے ہیں کنگی نہیں کی تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگی کر لیتا نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے جو آدمی آپ کا پتہ ہے کہ امام شافی تو فرماتے ہیں جمعہ والے دن غسل کرنا واجب ہے ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے یہ سنت کب بنا ایک دنہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آگئے مسجد نفدی میں کوئی کسان تھا تو کھیج سے اٹھ کے آگیا کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آگیا تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دکت محسوس ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعہ والے دن نہا کے آیا کرو بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں حکمت بتائیں ملے گا کیا ثواب کتنا نانا ہے تو گناہ یہ کوئی نہیں حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کی یہ جمعہ ادائی نہیں کیا کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادائی نہیں کہنا اسلام بڑا خوبصورت دین ہے حضور نے فرمایا جو کچھا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے پہلے مسوا کرے دانت صاف کرے پھر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھی مولی کھائے مسجد نہ آئے مولی کھانا جائز ہے پیاز کھانا جائز ہے لیکن مو سے بدبو آتی نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری غسم کیا بات ہے ملاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے وعدے ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے آپ کی والدہ آپ کی والدہ آپ کی والدہ سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی اممہ جی کہتی ہے کہ میرے محبوب جب میرے بطن اکدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور اممہ جی کہتی ہے مجھے کبھی کوئی سکل کوئی بھوج محسوس نہیں ہوا اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا ناف بریدہ پیدا ہوئے خطنہ شدہ پیدا ہوئے آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا السلام اور پہلے سجدے پر روزے ازل سے درود میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلیم اینہ اس کی بھی حدی کوئی نہیں کوئی حدی نہیں کہاں تک ان کی محبت جاتی کہنے لگے پہلے سجدے پر روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پر لاکھو سلام یادگاری یہ امت پر لاکھو سلام بتائیے بغیر غزو کے بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اممہ جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرہ سارا کیا تھا آخر ایک ولادت تو ہوئی نا آپ کے وجود اطحر سے ایک بچہ تو نکلا تو یہ کیا تھا تو سیدہ امنا فرما نہیں لگی خارجہ منی نور بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے بس میرے وجود سے ایک اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تخلیف نہیں دیتی ایک نور نکلا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا اور پھر غزور کی نفاست پسندی صفائی پسندی نبی پاک جب بات کرتے تھے تو غزور کے دانتوں سے نور نکلتا ہے اس کے باوجود غزور ہر غزور کے لئے مسواہ کرتے میں نے ہر نماز کے لئے نہیں کہا میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں کس کے لئے بولیں آپ حضرات ہر غزور کے لئے یعنی اگر نبی پاک نے غزور نماز کے لئے کیا تب بھی مسواہ کی اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لئے کیا تو پھر بھی مسواہ کی کسی اور موقع کے لئے غزور فرمایا تو پھر بھی مسواہ کی اور سجدہ شاہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواہ فرماتے حالانکہ رسول پاک کے دنڈان اقدس تو نور والے تھے ضرورت ہی نہیں تھی ہماری تعلیم کے لئے نفاست پسندی ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے نراز نہیں ہونا پہلے بادہ کر لیں جو نہیں بولے ہونا دکیرہ دار ہو جانے چلو جائے آجے کوئی گھر نہیں خیر ہے ہو جائیں آپ نراز نبی پاک نے بڑی موچھیں نہیں پسانے کی حضور کو اچھی نہیں لگتی ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے یہ دردے دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کوئی تنقید نہیں اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضوح عطا کرے ایک بات بتانا اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے کئی تو بوڑے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ کیا ہے اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کبھی ہوتل میں چلے جائیں امیر لوگ پندرہ آزار کا ڈینر کرنے تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی اس پر بوجھ بنتا ہے بال کانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے تو بڑی موچوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کی نہیں جائیں گے حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے اب باقی بھی راضی نہ ہو حضور نے بڑی موچے بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑی بھی پسند نہیں کی حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ موچوں کو پست کرو مشرقین کی مخالفت کرو اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو موچیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں میں سخت لفظ ایک صحابی تھے آپ یقین کریں نا کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں لیکن کہتے پتا کیوں ہیں کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی طبعہ کے ساتھ آتا ہے جو حضور نے پسند نہیں کیا ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا حاضی عبدالدائم دائم سامنے لکھا ہے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو موچیں بڑی تھی حالانکہ داڑی بھی بڑی تھی موچیں بھی بڑی تھی دو چار دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں تاہت اللفظ سمجھایا کچھ بندے نہیں سمجھتے تاہت اللفظ سمجھاؤ یہاں بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تحزیب نہیں نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک سیابی سے فرمایا کینچی لاؤ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے ساتھی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا کہنے لگے میں نے کہا بچہ تو ہو گئی میرے تو دانت صاف ہے تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں دونوں چیزیں جب آگئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی اسی سے آبی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھے تو اوپر سے حضور نے موچھے کاٹ گئے فرمایا یہ نہ ایسا کرو یہ چیز مجھے پسانے نہیں حضور نے نفاصل پسندی کو اب تو اللہ تعالی خیر کرے ملانگ آگئے ہیں مارکیٹ میں ملانگ درویشی فقیری ان کے پاس راش بھی زیادہ ہے ان کے درباروں پہ بھی راش زیادہ ہے کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آج لئے ہیں بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے موچھیں کٹوانے میں درویش ہو گیا نہ بال کٹواتا ہے نہ موچھیں کٹواتا ہے یہ گرو نانک کی تعلیمات ہیں یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا یہ انداز یہ کدر کی فقیری ہے دین کوئی غلاز دو والا ہے معاذ اللہ کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا بابا غسل نہیں کرتا بابا بال نہیں کٹواتا بابا ہے پاگل ہے کتی طور پر کوئی فقیری نہیں فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے